جو رکم دی جاری ہے اس کی پہلے تین کیٹیگریز تھی سب سے پہلے کیٹیگری بان جو کہ احساس کے حالت کی صالبین تھی اس تمام خوالین تھی چار اشاریا پانچ ملین ان کا نورتہ یہ تقریباً ان کو رکم کی تشتیل مکمل ہو چکی ہے ایک بول لسٹ ہے جو کہ پہلے بی آئی ایس بی کی لسٹ کو اکرتی تھی اس میں سے آٹھ باپی سیزار ایک سو پیسنٹ لوگ نے کالککم انساز کے حالت بھی ان کی حالت نے شامل کر دیا تھا اور ان خوالین مورتوں کی ترسی آرموست بایتت بین تک پہنچ گئی ہے کیٹیگری دو اور تین کی وہ کیٹیگریز تھی جو 8171 کی ایس 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 سکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے ان کی جاجبر تار ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری دو کو بھی کنکم کی ترسی میں پوچھ گئی ہے کیٹیگری دو کی خاص بات یہ ہے کہ 8171 کی ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرک ڈسٹوں کو بھی ملکو پر رکھا جائے گا ان کی جانچ پر تار پر ہمیں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوڈل جو فیلر سے ہمارے سامنے آ جائیں گے کیٹیگری چارج جو ہے اب یہ نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ انشاءاللہ آپ کے 3 ہفتے میں 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رکھا کی ترسیم کا مرکلا چائے تقنیوں کو پہنچے گا تو اب ہمیں کیٹیگری چارج شروع کرنے لگے ہیں اور کیٹیگری چارج کی جو فائنٹس ہیں وہ وزیر آزب کی کوئیٹ فائنٹس نے آئیں گے اور وزیر آزب کی جو کوئیٹ فنڈ ہے اس میں ایک روٹیہ کے جو چار روٹیہ ہیں وہ منسٹری اپ انڈسٹریز جو بجٹ ہے مصدوروں کی یہ وہاں سے آئے گا کیٹیگری چارج جو ہے وہ اس میں لوگ کیسے شامل ہوں گے وہ کیٹیگری وان ٹو فنڈ فری سے مختلف ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری وان میں ہماری موجودہ پفالت کی رسٹیں تھی کیٹیگری ٹو میں ہماری ایک من سیم من سے آئی وی لسٹیں تھی کیٹیگری ٹو میں ایک منسل ایس 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 کی اور دسٹریٹ گورنٹ سے آئی وی لسٹیں تشاند تھی اور کیٹیگری چار میں جو ہے وہ ایک بیٹ پورٹل کے ذرگے ترخواستے لی جائیں گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ترخواست دکھاؤں میں اس بات کو دوبارہ دونانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی دس ترخواستے آتی ہیں ایک من سیم من سے آئیں یا وہ اب آئیں گی بجرعظم کے پورٹل کے ذریعے ان تمام پر رول بیسٹ پیٹرییا یعنی کہ قبائد و زوابط کی مطابق پہ آئیں اور دیٹا اینلیٹکس یعنی کہ آداد و شمار کی ذریعے سے تجزیہ جو ہے وہ دونوں پر تمام چارٹ کیٹیگریز پر ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا اور ہمارا جو بیٹ پورٹل ہے جس کے ذریعے تمام کیٹیگریز میں تحصیل کے صدق آپ کے نمبرز بتائی جا رہے ہیں وہ ہم نے شائع کر دیا اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو وزیراعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں کوٹل پیٹن دینا چاہتی ہوں اور میں نادرہ کی خاص طور پہ مشبور بوں کہ نادرہ اور احساس کے لوگلین سے ہم نے بلکیس پہ بہت دن رہ کام کیا ہے یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی ای ای او و کی ویب سائٹ ہے یہ وزیراعظم کی اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ اس کے میں لار پہ دیکھیں گے کرسر لادو لاکھین کین کی جانب لہاری ہے لیف سائٹ پہ کو کرسر ہے یہ پی ای ایس کووڈ نائٹین پینٹمک رلیف فنڈ ہے جو نیشنل بینڈ یہاں نیٹے ایز این ہے کہ آپ کس طرح سے ایسے رونیٹ کریں اور تمام اون بینڈکوں کی تفصیلات یاں موجود ہیں جہاں بھی ڈونیشن نہیں چاہ سکتی ہیں بشہور ان بینکوں کے جو دہلونے ہوگی ہیں سب سے ریٹ سائٹ پر میں اب آجاتی ہوں جو احساس لیور کا جو آج موڈل کھڑ رہا ہے اور اگر آپ اس کو کل کریں کھولیں تو آپ کی سامنے یہ ترخواست آجائے گی وزیراعظم کی کووڈ 19 ریڈی فنڈ ادعا کیلئے ترخواست سب سے پہلے وہ آپ سے شنافتی کارڈ نمبر مانگی گے پھر شنافتی کارڈ کے بعد آپ کا موبائل نمبر اور موبائل اپریٹر مانگی گے پھر تصویر میں دیا گیا کورٹ جو ہے آپ کو اس کی ڈالنا پر پڑے گا یہ ان کے اچھا کورٹ ہے تاکہ وائرس کی مدد وائرس سے ہیٹی نہ ہو جائے اس ورک سائٹ کی یہ ایک پروٹیکچیو فیچر ہو جائے اس کی سمجھے الیکٹرونک پانس ہیں جب آپ تصویر کرتے ہیں اور کمیوٹر کو بتا چل جائے گا کہ یہ کوئی وائرس نہیں مگر ایک انسان ہے جو دخواست دے رہا ہے تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شنافتی کارڈ نمبر موبائل نمبر جو ہے کارٹرائٹر کے لیے آ جائے گا اور کیوں کہ یہ فارم نادرہ کے ڈیٹا بیس سے دیکھت ہے تو اسی شنافتی کارڈ سے نام جو ہے وہ کارٹرائٹر کے لیے وہ کل کر لے گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شنافتی کارڈ نمبر چھیک ہے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرت یومیا ملتی ہے کیا مہانا ڈراب مینیو میں لکھا ہے کیا مہانا سیمپل کے لیے ہم مہانا سیلیک کر لیتے ہیں پھر جو دوسرا کیا مہانا سوال ہے وہ پیشہ ہے اور پھر آپ کے آگے ایک ٹرپ میں نمو آجائے گا جس پہ جیتھا ہوں گا اوستاج الیکٹریشن بابرچی پٹھائی بغیرہ بغیرہ اسے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں تاکہ فارم آگے چلے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گئے کہ آپ کی انداز مہانا آمدل کیا ہے اور اس کے بھی سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد کیا آپ کسی کے لیے کام رکھتے ہیں یا آپ خود بڑ سے روزکار ہیں اس میں پھر ایک ٹرپ میں لیو آئے گا اگر آپ خود اپنا روزگار اگر آپ چھاگری بانے ہیں یا آپ کا خود کوئی کام ہے یا اپنی دکان ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر لیں ورنہ دوسرا آپشن سیلیکٹ کر دیں پھر فارم آج سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک تھکدار آجر کمپنی کا نام کیا تھا وہ نام آ جائے گا اس کے بعد وہ آپ کے مالک تھکدار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا وہ آپ ڈال دیجئے پھر آپ کا ظلہ اور تحصیل جو ہے اس کا ایک ڈرپ مینی ہوگا اور آپ آخر میں وہ سیلیکٹ کر لیجئے بلکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے پلیس نیچے سکرول کر دیجئے جی ایک اور چیز جو آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفاً یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتا کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک قریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا بابا کی باعث متاثر ہوئی ہے میرے خاندان اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میرے خاندان کی کسی فرد نے احساس امرجنسی کیش کے تحت بارہ ہزار روپے اب تک حاصل نہیں کیے اور ہم اس کو ڈیٹا کی طرح جانچ پرتال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی ڈوپلکیشن نہ ہو اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی اور جب یہ فائلیں یہ پورٹل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا تحیون بعد میں ہوگا تقریباً یہ دو تین ہفتے تک کھلا رہے گا جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پرتال پھر شروع ہوگی اور وہ جانچ پرتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے اگر آپ پلیز دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ پی ایم او ڈاٹ گف پہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پی ایم او ڈاٹ گف پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس امرجنسی ریلیوز فنڈ ڈسٹریبیوشن کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فنڈز کس طرح دیسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں یہ کینڈلیز پہ کلک کر لیں یہ ہمارا جو فنڈ دیسٹریبیوشن پورٹل ہے یہ ابھی کھل جائے گا اور اس فنڈ دیسٹریبیوشن پورٹل پہ وہ تمام تفصیلات اندراج ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ کس صوبے میں کتنا پیسے گئے ہیں کس تحسیل میں کتنے پیسے گئے ہیں کتنے زلے میں کتنے پیسے گئے ہیں تو کیونکہ وزیراعظم صاحب تشریف فرمایا تو ان کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی اس کو پلیس اوپر سکرول کر دیجئے آل دو آل دو آل لیف سائٹ پہ آپ دیکھیں امرجنسی کیش ٹوٹل پھر ہے کیٹگری ون پھر ہے کیٹگری ٹو امرجنسی کیش ٹوٹل میں پوری ڈیٹیلز ہیں کیٹگری ون میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک پیسے دیئے گئے ہیں کیٹگری ٹو میں وہ تفصیلات ہیں جو ابھی فیس چل رہا ہے اس کیٹگری ٹو کے ساتھ اب کیٹگری ٹری آئے گا جو 8171 اور ڈیسٹرکٹ والی کیٹگری اور پھر اس کے ساتھ کیٹگری چار شروع ہوگی جو کہ وزیراعظم کے فنڈ اور منسٹری آف انڈسٹری کے فنڈ کی ایک امیلگامیشن ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیشری سرڈ 6.8 ملین ٹوٹل اماؤن ڈس برس ٹوٹل ملین یہ 83 بلین بنتا ہے اور یہ لائیف ڈیش بورڈ ہیں اگر آپ اس کے اوپر کرسل لے آئیں گے تو آپ کو ہر پروبنس میں پتا چلے گا کتنی وہاں پہ لوگ ہیں اس کیٹگری میں کتنے لوگ ابھی تک سرڈ ہو چکے ہیں اور کتنے پیسا بس ہو چکے ہیں کتنے بینیفیشری ہیں پھر یہ ہمارا تحسیل لیبر ڈیش بورڈ ہے یہاں سے آپ پروبنس سیلیکٹ کرسکتے ہیں تھوڑا اوپر جا کے یہاں پروبنس آپ سیلیکٹ کرسکتے ہیں سندھ کرلیں اور اس میں آپ ڈسٹرکٹ اور وہ بھی سرچ کرسکتے ہیں تو یہ شفافیت کے پیشن ازر یہ تمام تحسیل لیول کا جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہشایت کے مطابق اس کو رول بیسٹ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے ابھی تک آپ جو اب تک ہم نے انسینٹیوز دی ہیں اور جو ہم سمال اور میڈیو انڈسٹری اور جو ان کے لئے کر رہے ہیں تو وہ پلیز آپ بتا دی لو